سلمان مرزا ہوں گے غالباً مجھے نہیں پتا کہ آپ کس ٹائم پہ یہ وڈیو دیکھیں گے تئیس تاریخ ہے ساڑھے آٹھ بجے کا وقت ہے جب میں یہ وڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک دعا کو ہوائی جہاز کے ذریعے کراچی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے اور رات کے کسی پہر ہفتے کی رات کسی بھی پہر اس کو کراچی منتقل کر دیا جائے گا اور فوری طور پر اس کو چائل پروٹیکشن بیرو یعنی شیلٹر ہوم منتقل کیا جائے گا اور کسی کو اس سے ملنے کی جازت نہیں ہوگی آج کی وڈیو میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور آپ کو اس سے پہلے نہیں بتاؤں گی جو چشمدید گواہ ہیں جنہوں نے دعا زہرہ سے ملاقات کی دعا زہرہ نے کراچی روانگی سے پہلے کیا کہا کیا دعا زہرہ پر واقعی میں تشدد کیا گیا کیا دعا زہرہ کو نشہ دیا جاتا رہا کیا دعا زہرہ واقعی میں کراچی منتقل نہیں ہونا چاہتی تھی یا وہ کراچی جانے کے لیے بیچے نظر آتی تھی جو باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں میں آپ کے سامنے کوٹ ان کوٹ اس کو رکھوں گا جو باتیں ہر بھائی ہر مجھے پتا چلی ہیں اور وہاں پر قریبی ذرائع سے پتا چلی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا جناب اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں انسٹرگرام پر مجھے فالو ضرور کیجئے میری درخواست ہے سلمان.MRZAA کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے نا کوئی ویڈیو آتی ہے کیونکہ میں یوٹیوب پر نہیں لگا سکتا کوپی رائٹس کے شو آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جناب اس کو اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر لگا دوں سٹوری پر لگا دوں تاکہ آپ لوگ سب وہاں پر جا کے دیکھ سکیں میرے پاس کچھ پکچرز بھی آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جناب روانگی سے پہلے دعا زہرہ کی صحت مکمل طور پر ٹھیک بتائی جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آج آپ کو ایک کر کے کلئر کرتے جانا تھا کیا دارالامان میں لہور کے دارالامان میں دعا زہرہ سے کسی نے ملاقات کی آج اس حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا گیا اور یہ انکشاف کسی اور نے نہیں بلکہ دعا زہرہ کی جانب سے کیا گیا دعا زہرہ نے کہا کہ جناب اس سے کوئی ملنے نہیں آیا اور اس بات پر کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آج ان سے ملاقات ہوئی ہے ہم ملنے کیلئے گئے تھے اچھا میں نے اس پر خدشات کا اظہار کیا تھا شبات کا اظہار کیا تھا لیکن میں نے اس پر تصدیق کے ساتھ نہیں کہا تھا کہ جناب ملاقات ہوئی گئے لیکن میں نے آپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ جناب جو اس کو دارالامان میں رکھا گیا وہاں پر ان گینگ جو والے ہیں سارے یہ کچھ میرے مو سے غلط لفظ نکل جاتا یہ زہیر کے گینگ والے ہیں جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی وہاں پر موجودگی یا وہاں پر آنا جانا بڑا ایزی ہے اس لیے جسے اس کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے اب جناب اس سے کسی نے ملاقات نہیں کی یہ قریبی ذرائع نے تصدیق کر دی دوسری بڑی بات جناب وہ صحت مند نظر آ رہی ہے ہشاش بشاش نظر آ رہی ہے خوش نظر آ رہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو کوٹن کوٹ الفاظ ہیں حرف بے حرف ہیں جناب دعا زہرہ جب کراچی منتقل کیا جا رہا تھا اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپلیکیشن کس نے تیار کی جس میں ایک کہا گیا تھا کہ مجھے کراچی نہیں جانا ہے میرا لاہور میں پنجاب میں میڈیکل کروائے جائے میرا یہاں پہ میڈیکل کروائے جائے میری عمر سترہ سال ہے اور میں کراچی نہیں جانا چاہتی اس کے فیشل ایکسپریشنز جو اس کے انداز بتا رہے ہیں جو اس کی گفتگو بتا رہی ہے اچھا میں ایک بات آپ کو اور منشن کروں دعا زہرہ بہت تیز لڑکی ہے بہت تیز لڑکی میں آپ کو پھر ایک بات کہتا ہوں تین سال سے وہ اسکول نہیں جا رہی تھی کیوں نہیں جا رہی تھی اب یہ ایک الگ بحث ہے الگ بات ہیں لیکن جناب وہ بہت تیز لڑکی ہے بہت چلاک لڑکی ہے اور میں یہ بات کا برملہ اظہار کرتا ہوں کہ میڈیک آزمی صاحب کو شاید اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جناب ان کی جو یہ بیٹی ہے وہ ایکسٹر آرڈنری دماغ کی بندی ہے اور اس کو کہاں لگا رہی ہے یہ انسان کے اپنے اوپر منصر ہوتا ہے اچھی چیزوں میں لگایا بہت آگے نکل جاتا ہے غلط چیزوں میں لگائے گا تو بھی اور بہت آگے نکل جائے گا لیکن غلط راہ پڑ چلا جائے اب جناب اس کے جو فیشل ایکسپریشنز بتا رہے ہیں جناب جب وہ محفوظ ذاتوں میں آئی لیڈی سپیکٹر بھی ان کے ساتھ تھی ہیں بکلا بھی ان کے عمراء موجود تھے پولیس ایلکار بھی کراچی منتقل ہونے میں کوئی پریشانی کوئی مسئلہ کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں تو اس نے اس حوالے سے کسی قسم کی بھی نیکٹیو جذبات کا احسار نہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ جناب مجھے نہیں جانا ہا لیکن اس نے ایک بات کو پھر کوٹ کیا میں آپ کو پھر یہ بتا دوں اس نے اپنے والدین کے والد سے پھر وہ بات کی جو ماضی میں کرتی چلیا ہے اپنے والدین کے والد سے اس نے پھر مار دیں گے اچھا بچوں کو خوف ہوتا ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے آپ لیٹ سپوز آپ کا ریزلٹ آیا اور آپ فیل ہو گیا اور آپ کے گھر والوں کے بات نہیں پتا چلی اب آپ نے مارک شریٹ چھپا لی ٹھیک ہے اب اس کا پتہ جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کو کہی اور سے پتا چلے کہ بھائی ریزلٹ تو آؤٹ ہو چکا ہے ریزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے لیکن مارک شریٹ بچے نے چھپا لی اب آپ کے والدین کو اس چیز پر تو غصہ آئے گا آئے گا کہ بھائی وہ فیل ہو گیا یا کام کر دیتے ہیں غلط کام کر دیتے ہیں جرم کر دیتے ہیں یا لیٹ سپوز میں کہتا ہوں گناہ کر دیتے ہیں اس کو اگر آپ چھپاتے ہیں اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتے ہیں تب بھی آپ کے والدین آپ سے بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں لیکن کوئی والدین اپنے بچوں کو جان سے مارنا یا جان سے مارنے کی دھمکی دینا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا گیا میں جتنا سمجھتا ہوں والدین اور بچوں کی جذبات کو یا اس رشتے کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے یہ کرنے کی حمد کر سکتا خیر جناب آگے بڑھتے ہیں اس نے پھر یہ بات ریپیٹ کی کہ جناب میرے والدین مجھے مار دیں گے یا میرے والدین سے مجھے خطر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ شاید یہ ہے کہ والدین کے ساتھ جو کچھ ابھی ہو چکا ہے جو انہوں نے پلس کچیری کے چکر لگا ہے پلسٹیشن کے چکر لگا ہے کچیری کے چکر لگا ہے ہر جگہ جا کے چکر لگا ہے ہر جگہ جا کے اس کو دوہ زہرہ کو استعمال کر کے ان کو بدنام کیا گیا ان کے ساتھ غلط غلط الفاظ اس کے موز سے نکلوائے گئے ماباپ کے لئے نفرت تک کا اظہار کروائے گیا ابھی تمام چیز ہیں مجھے ہی نہیں سمجھاتا کہ جناب دوہ زہرہ کس طرح سے کس چیز کے ساتھ فیس کریں گے لیکن ایک بات اور ہے جناب دوہ زہرہ کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دونوں فریقین سے ملنے کی اجازت نہیں اور یہ عدالت نے اس بات کی شورٹی لی ہے کہ دوہ زہرہ کو انتہائی سخت سیکیورٹی ملے جائے جائے گا پہلی بات انتہائی سخت سیکیورٹی ملے جائے جائے گا اور اس کے بعد اس کو کسی سے ملنے کی اجازت کیونکہ دونوں فریق ایک تو فریق جناب اس کے والدین ہے نا جس کے خلاف ساری باتیں کرتے ہیں دوسرا فریق زہیر ہے زہیر کو بھی دعا سے ملنے کی اب اجازت نہیں اب اگر اس کے والدین اس سے نہیں ملتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اتنا عرصے نہیں ملیں ٹرائل جب تک ہو جائے گا ٹرائل کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد ساری زندگی اس نے چائل پروٹیکشن بیورو میں نہیں رہنا ایسا نہیں ہے ساری زندگی نہیں رہنا لیکن زہیر سے نہیں ملے گی یہ اس کے والدین کی ایک بہت بڑی فتح ہے آج واقعی میں ایک بڑا دن ہے دعا زہرہ کے حوالے سے ایک بڑی چیز نکل کر سامنے آئیے اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا اپنی رائے کا کومنٹ سیکشن اپنی رائے اظہار کا ضرور کیجئے اچھا جو مجھے لگ رہا تھا دعا زہرہ کے حوالے سے خائف ہوگی غصے میں ہوگی اس کے ایکسپریشنز بتا رہے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہے کومنٹ سیکشن بھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کتنا آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اپنا زندگی رہی صحت رہی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی